اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائی چینل یہاں پر آپ کو کیرٹس دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے یہاں آج بن رہا ہے گاجر کا حلوہ اور یہ دیکھیں ہماری اورنج گاجریں اور جن کے پاس ریڈ کلر کی گاجریں وہ بڑے لگی ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو بس ایک کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے بنایا نہیں تھا کیونکہ یہاں پر تو یہ بارہ مہینے ملتی رہتی ہیں اور میں بناتی ہی رہتی ہوں جب دل کرے تو میرے گھر میں کوئی خاص کسی کو پسند نہیں ہے مجھے خود کوئی ہے بس بہت بچپن سے جب دل کرے پھر بناتی ہی رہتی ہوں لیکن ونٹر میں یہ اب بھی بنا ہے پہلی بار اور یہ بن بھی اولڈ فیشن رہا ہے جیسے پہلے پہلے ہم گریٹ کر کے نہیں آج کل تو پتہ گریٹ کر کے بناتی ہیں تو بس یہاں میں نے کیرٹس چھیل لیے اور چھیل کے اس طرح چھوٹے پیس کر لیے بہت چھوٹے بھی نیکی بس جتنے آپ سے کٹ جائیں میرے پاس چار کلو کیرٹس تھی اور اس میں میں نے تقریباً ڈیڈ لیٹر ملک ڈالا ہے بس اس کے آپ نے پیسز کٹ لینا ہے جتنے کٹیں اور ملک ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے پکنے اور یہ بہائنڈ دا سین میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ بہائنڈ دا سین یہ سب ہوتا ہے ابھی ہم نے ناشتہ کیا ہے تو مجھے یہ تھا میں پہلے نا ہلوہ رکھنوں پکنے کے لیے اس کے بعد میں ساری کلیننگ سٹارٹ کروں گی تو بہائنڈ دا سین یہ حالات ہوتے ہیں تو بس آپ بس یہاں پر برطن واش کرنے سٹارٹ کی ہیں میں نے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے جو ڈش واشنگ لیکویڈ ہے نا وہ میں نے ہینڈ واش جب ایمٹی ہوتا ہے تو میں اس میں ڈال لیتی ہوں وہ پھر ایزی یوز ہوتا رہتا ہے تو بس یہاں برطن واش کر لیں گے اور بہائنڈ دا سین دیکھ لیا آپ نے بہت برے حالات ہوتے ہیں اینڈ میں مجھے یہ گلاس ملا جو مجھے شروع میں نظر نہیں آیا میں آپ کو یہ بھی دکھا رہی ہوں تو بس اب آج میں پہلے دوسرا بنانے لگی تھی جو گریٹ کر کے بناتی ہیں تو پھر میں مجھے یاد آیا نہیں میں اپنے بچپن والا بناتی ہوں تو پھر میں نے اس طرح کاٹ کے بنایا اس میں یہ کہ تھوڑی اس کی نسبت بلکہ محنت ایک جتنی ہے وہ بھی آپ نے گریٹ کرنی ہے مشین میں کرنی ہے یا ویسے مینول کرنی ہے اور اس کو آپ نے کاٹ کے بنانا ہے ایک جتنی ہی محنت ہے اس میں لیکن یہ کہ دونوں کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ بھی اگر یہ والا نہیں بناتی ہیں تو یہ والا ٹرائی کر کے دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو بس یہ ہمارے یہاں پر برطنوں کے ڈھیر دھول گئے پتہ نہیں اتنے برطن آتے کہوں سے تو یہ واش ہو گئے سارے برطن اور یہ بس ابھی دیکھیں کتنا یہ سارے میں نے برطن واش کر لی اور یہ ابھی تک اس کو کہتے ہیں بلکل ہیٹ بھی نہیں لگی ہے کیونکہ یہ سارا کمال میرا ہے میں نے بہت تیز کام کی تو چلیں برطن واش ہو گئے اب اگلا کام کریں ان کو ڈرائی کرنے کا اور بس پھر مجھے یہ تھا کہ ابھی بس بن رہا ہے حلوہ تو چلیں آج میں ونڈو بھی کلین کر لیتی ہوں یہاں پر یہ ونڈو نہ کلین کرنے پڑتے ہیں تقریباً آپ کہنے ڈیلی ہی کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کسی دن دو چار دن کا گیپ آجائے تو جو یہاں رہنے والے ہوں گے وہ بیچارے اس دکھ سے میرے بہت اچھا سا واقف ہوں گے کہ پھر نہ مول لگنا شروع ہو جاتا ہے ونڈو کے بالکل اراؤنڈ جوتے ہیں بلکل بلیک ہونے لگ جاتی تو اس کی کلیننگ بھی ہے کہ آپ پر پروپر جاب ہے کہ آپ نے ایوری ڈے کرنی ہے یا ایوری دوسرے دن تو لازمی کرنی ہے تیسرے دن تو پھر آپ کو ڈبل سے ڈبل محنت کرنی ہے تو یہ صاف کرتے رہنا پڑتے ہیں پورے گھر کے ونڈو یہ ایک مطلب روٹین کا کام ہے ایوری سنگل ڈے تو بس اب میں آپ کو یہ بتاؤں آپ تھوڑا سا پیچھے کر کے دوبارہ دیکھئے گا جب میں نے اس پہ ہلوے کے اوپر لڈ رکھا ہے نا یہ غلطی آپ نے غلطی سے بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ میں اس کے اوپر بڑے آرام سے لڈ رکھ کے کہ ابھی اس کو بالکل ہیٹ بھی نہیں لگی رکھ کے آگئی یہاں میں الکان ہو رہی تھی کام کر کر کے اور جب میں واپس گئی کچن میں کچھ نہ پوچھیں وہ بوائل ہو کے پورے ککر کے اوپر اور اس نے پورے چولے کا ستیہ ناس کیا ہوا تھا اپنا اس نے ستیہ ناس کیا ہوا تھا اس دیکھ جی نے ہنڈی نے اور بس پھر بہت رونا آیا مجھے لیکن بس میں رو نہیں پائی پھر اس کو میں نے سارے کو بند کیا پھر دیکھیں میں نے اب اس کو نیلا دھولا کے دوبارہ یہاں آپ کو دکھایا ہے ساف سطرہ گھر کے تو اس لیے یہ غلطی آپ نے غلطی سے بھی نہیں کرنی ہے یہ پورا ڈھکن آپ نے اس کے اوپر بلکل بھی نہیں دینا ہے اچھا یہاں پر آپ اس میں ملک کی جگہ میں نے دودھ ڈال ہے آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں یہاں دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اب غل گئی ہیں تو غلنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی پوٹیٹو میشر سے اس کو میش کر لیں اسے پیس لیں غلی بھی تو ہوں گی نا تو آپ میش کر لیں یہاں میں بنا رہی ہوں ہوم میٹ کھویا یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو باہر رہتے ہیں جن کو نہیں ملتا ہے جن کو ملتا ہے لیکن کئی دور سے ملتا ہے یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے تو یہ میں نیڈوں سے بناتی ہوں یہ بہت اچھا بنتا ہے تو یہ میں نے یہاں اچھا اس کی کوئی کوئی کونٹیٹی میجرمنٹ نہیں ہے آپ نے جتنا بنانا ہے آپ اتنا ملک لے لیں اور پھر آپ ساتھ فریش کریم لے لیں جو کیک پر لگاتی ہیں ڈبل کریم یہ ٹیٹرا پیک ملک پیک وغیرہ کی جو آتی ہیں اور یہ میں آپ کو یہاں دکھا بھی رہی ہوں یہ فریش کریم ہے میں یہی والی کیک پر بھی یہاں پر لگتی ہے میں لگاتی ہوں تو بس اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے آپ یہ ڈالنے اور اس کو مکس کرنے جب آپ کو ایسے فیل ہوگئے بھئے ٹھیک ہے دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو بس پھر آپنا اس کو مایکروویم میں بنانا ہے اور یہ بہت اچھی ریسپی ہے میں یہ والی بنا کے ہیلوو میں بھی یہی یوز کرتی ہوں اور دم والی سوئیوں میں بھی یہی یوز کرتی ہوں اور میں اس سے برفی بھی بناتی ہوں وہ میں کبھی شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میجک سے ایک دم بول چینج ہو گیا کیونکہ وہ بول چھوٹا تھا اور بہت میس بننے والا تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے بہت میس بھکتا تھا تو اس لیے میں نے جلدی سے اس کو چینج ہی کر لیا میں نے کہا میں اندر کام کر کر کے ہلکان ہو گئی اور یہاں کچن میں آکے وہ دیکھنے والا کام تھا وہ میں نے بس ویڈیو نہیں بنائی تو اچھا چلیں اس کو آپ نے رکھنا ہے مایکرووے میں دو منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد نکال کے پھر آپ نے ٹو منٹ کے لیے رکھنا ہے پھر اس کو آپ اچھے سے ملا لیں گے اسی طرح کرتے کرتے آپ نے بہت لمبے ٹائم کے لیے ایک بار میں نہیں رکھنا ہے پھر وہ جلج سکتا ہے تو آپ اسی طرح دو دو منٹ رکھتے جائیں اور اس کو نکالتے جائیں ایک سٹیج ایسا آئے گا ہو سکتا ہے وہ آٹھ منٹ بات آجائے وہ کونٹیٹی پہ کیونکہ میں زیادہ بنا رہی تھی میں نے آدھا اس میں ڈالنا تھا آدھا پھر میں نے بعد میں یوز کرنا تھا تو میں نے سوچا میں آکٹھا بنا لیتی ہوں وہ کونٹیٹی پہ اگر آپ کی کونٹیٹی تھوڑی ہے ہو سکتا ہے فور منٹ کے بعد بن جائے میں نے ایک کلو ڈالی ہے پہلے میں نے آدھی روک لی تھی تو لیکن وہ میٹھا پورا نہیں ہوا پہلے میں نے ہاف ڈالی تھی لیکن پھر وہ پوری ہی ڈال گئی ایک کلو ڈالی ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں اس کی مٹھاس کم ہے اور ایک کپ میں نے ڈالا تھا آئل آئل تھوڑا کام ہی ڈالنا ہے کیونکہ کھوئے میں بھی ہوتا ہے تھوڑا کیا بہت ہی کم ڈالنا ہے اور جو لوگ گھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ گھی ڈالنے لیکن میں آئل ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بن گئے اور آپ نے یہاں پر بھی آپ نے اس کو اٹھا کے ایسے پورا اس کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے تو بس آپ اس کو کسی دوسرے پلیٹ میں برتن میں ڈالنے تھوڑے کھلے برتن میں اس کو تاکہ ہوا لگے جب یہ ہوا لگے گی نہیں سخت ہو جائے گا کھوئے کی طرح ہو جائے گا بلکل پس اس کو پھیلا کے تھوڑی دیر کسی تھنڈی جگہ پہ رہ دیں جا کئی ہوا لگ رہی ہو یا پنکھے کے نیچے کئی پر بھی تو یہ یہاں پر ہم بھون لیں گے اپنا حلوہ اور یہ بہت اچھا بنتا ہے آپ بنا کے دیکھئے گا دیکھیں اب یہ اس سٹیج پہ پہنچ کے ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے کھویا اچھا جن لوگوں کو ریڈ والی کیرٹس ملتی ہیں وہ لوگ ایک اور طریقے سے بنتا ہے بناہم لوگ بچپن میں مطلب وہ بہت کھائے ابھی بھی بنتا ہے لیکن یہ کہ وہ یہاں پر میں وہ نہیں بناتی ہوں کیونکہ یہاں پر یہ اورنج والی گاجرے ملتی ہیں ان کا وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں بس یہاں پر آپ نے آئل تو تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے میں بہت تھوڑا ڈالتی ہوں آئل تو آپ اس طرح کیونکہ زیادہ تھوڑا آئل ہو یا گھی ہو تو سائیڈ سے نظر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ الگ ہو گیا ہے اگر تھوڑا ڈالتی ہیں تو اس کو پھر تھوڑا غور سے دیکھنا پڑتا ہے تو آپ اس طرح سپون سے اس کو پریس کر کے سپون کے اوپر تھوڑا رکھ کے دوسری سپون سے پریس کریں اگر پانی نہیں نکل رہا یا اس کو سائیڈ پہ کر کے بہت ڈیفرنٹ آتا ہے دوسرے ہلوے سے تو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر جن کے پاس لال رنگ کی گاجرے ہیں وہ اسی طرح گاجروں کو چھیل کے موٹا موٹا کٹ کے اور پتیلے میں ڈال دیں اور ساتھ نہ انہوں نے دودھ نہیں ڈالنے وہ پانی ڈالیں پانی ڈال کے اور چینی ڈال کے اس کو رکھ دیں جب وہ تھوڑا سا پانی ڈالیں اتنا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی گاجرے تو وہ نا ہمارے بچپن کی بڑی اچھی یاد ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے اگر جو لوگ بناتے ہیں ان کو پتا ہوگا اور جو نہیں بناتے ہیں وہ بنا کے دیکھیں جن کے پاس لال رنگ کی گاجرے ہیں تو بس کھوئے والا ہمارا کھوئے کی ریسی بھی مل گئی آپ کو حلوے کی مل گئی اور کھوئے والا گاجر کا حلوہ بھی بن گیا اور اس کے بعد اب نا یہ تھوڑا شام کا ٹائم ہے کل ہماری ویڈنگ انیورسٹری ہے تو میں کیک لینے جاری تھی اس بار میں نے بنایا نہیں ورنہ ہر بار میں بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کروں گی لاسٹ ایر والی تو ہر بار میں بچوں کی برڈے پہ بناتی ہوں انیورسٹری پہ بھی تو اس بار میں نہ بس نہیں بنا سکی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی اس طرح تو یہ ہمارے گھر سے کوئی ٹوانٹی منٹ کی ڈرائف پہ ویمزلو روڈ کے نام سے ایک جگہ ہے اور یہ فوڈ سٹریٹ ہے ساری یہاں پر عربی ایرانی ارکی پاکستانی انڈین ہر طرح کے کھانے مل جاتے ہیں ہے یہ فوڈ سٹریٹ پوری تو یہاں سے کیک لینے گے تھے ہم سنم سے سنم نام ہے ان کا تو ان کا کیک اچھا ہوتا ہے اگر گھر میں نہ بن سکے تو پھر ان سے لے کر آتے ہیں تو یہاں بس میں چوز کر رہی تھی کیونکہ بائر والا جو کہے کہ وہ بچے یوز ٹو نہیں ہے اتنا زیادہ کھانے کے تو انہوں نے کوئی زیادہ کھانا بھی نہیں تھا تو بس چوز کر رہے تھے میرا بیٹا کا تو کہہ رہا تھا آپ ایک پیسٹری لے لو یہاں سے وہ ساتھ تھا میرے مجھے کہہ رہا یہاں سے ایک پیسٹری لے لیتے ہیں تو یہاں سے کیک لیا ہم نے ان کے پاس چیزیں اچھی ہوتی ہیں ایک یہ ہیں ان کے ساتھ دیلی والے ان کا نام ہے دیلی تو دیلی سویٹس تو ان کی بھی اچھی ہوتی ہیں ان کی مٹھائیاں بھی اچھی ہوتی ہیں ان کی ہلوہ پڑی بھی اچھی ہوتی ہیں تو یہ ایک ہے ہمارے گھر سے دور تو کافی ہے لیکن پھر ان کی یہ کھا لیا جاتا ہے اچھا میں نے یہ کیک چوز کیا تو یہ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ یہ نا چھوٹا ہے اس کے اوپر ہیپی ٹویلتھ نہیں ہیپی ٹویلتھ نہیں ہیپی ایٹین تھ ویڈنگ اینورسری نہیں لکھنے پوری جگہ نہیں ہوگی کھلے ریسٹرنٹ نہیں ایک چھوٹی سی شاپ ہے وہ تو ان کے پاس یہ والا چٹن چاٹ ان کے پاس سٹریٹ فوڈ بہت اچھا ہوتا ہے انڈیا کا تو چلیں کیک لے آئیوں میں اب کل انشاءاللہ جو ولوگ آئے گا وہ انورسری کا ہوگا دیکھئے گا پلیز اور لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ملیں گے کل اللہ حافظ